بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس وقت جو صورتحال ہوگی نا کی چنگ کی سب کی یہ ہوا گی یہ کی ہوگی اور پکوڑے بن رہے ہیں اور یہ جو ہے چھولے چھولے چنے چھولے چھولے چنے پکوڑے والا یا پکوڑے والا یہ یہاں ایسے ہیں اور یہاں ایسے ہیں تو یہ سین ہے اور اس وقت جو ہے ہے ہمارا کمرہ چلی بھی ہے ہے چلی بھی آجاو بھائی خضور کی لائٹ ہے بھائی چلی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو بتا ہے اس لئے کہ ہمیں لاتا ہے آنیا سو رہی ہیں آنیا سو رہی ہے یہ شام کیا کیا کر رہے ہو پتنگ دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہو یہ کیا ہے تو کٹکیں ہی آتی ہیں پتنگیں ہے بھائی وہ جو پتنگیں کٹتی ہیں وہ ساری یہاں آتی ہیں اور پتنگیں جو کٹتی ہیں وہ لوٹتے ہیں اور ہم جانے دیکھیں پتنگ لوٹتی ہے یہ لوٹی ہے ہم جانے پتنگ دیکھاؤ ہمارے فلیڈ میں ایک پروفیسر صاحب ہیں ان سے میرا چیلنج ہو ہے اب آپ پتہیں کیا ہوگا اور پروفیسر صاحب سے میں کہہ کہ جس دن پروفیسر صاحب اپنی گاڑی دلوائیں گے zou یہ اپنی گاڑی نہیں دلوائ رہ ہے یہ بڑا مسئی اور پروفیسر صاحب میں نے چلنج کیا ہے جس دن آپ گاڑی دھائیں گے اس دن میں آپ نے طرف کی وڈیو بناو جانے گاڑی ہے یہ گاڑی ہے کیا سین ہے کہ ہم پہلے گاڑی جلدی دھلوا لکھے تھے لیکن اب گاڑی دھلوانے گئے ہم نے ہزار اوپے کر دی ہے گاڑی پہ کپڑا پڑا تو مال لیتا ہے بندہ کپڑا کیوں نہیں مارتے وہ بھی ماں نے کوئی فائدہ نہیں اوپر کبوت آیا تھے تو وہ برابر کر دیتے تو ایسی چلانی ہے میں نے ان سے کمیٹمنٹ ہی ہے جس دن آپ گاڑی دھلائیں گے دھویں گے نا اس دن میں ویڈیو بنا ہوں آپ کی گاڑی کی پوری دھلتے ہوئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی ایک تفہہ دھلے تو چمک جائے گاڑی چمچہ آپ نے بولا کہ گاڑی میں ایسی رکھتا ہوں میں دھوتا ہوتا نہیں ہوں نہ کپڑا مارتا ہوں میں ایسی چلاتا ہوں گاڑی میری چلنے میں مجھے انسپریشن حاصل ہوئی مسٹر بین سے میں نے مسٹر بین کو دیکھا ٹی وی پر اس کی گاڑی میں بھی کنڈیاں لگی ہوتی تھی اور یہ ہو تو کوئی گاڑی فینسی رکھتا نہیں تھا وہ بائی گاڑ تو اس کا مطلب ہے پروفیسر صاحب جو ہے مسٹر بین سے انسپائر ہے میں اس سے بہت متاثر ہوں متاثر ہے اور مسٹر بین جیسے گاڑی رکھتا تھا ویسی گاڑی رکھی ہوئی ہے ہولی ووڈ کے بڑے سپر اسٹار کومیڈیاں نہ دھونی ہے نہ کپڑا مانا ہے ایسی رکھوئی ہے یہ میں نے مطلب دیکھا اور مسٹر بین تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے نہیں گاڑی کے اوپر بیٹھ کے صوفہ رکھ کے اس کو جو ہے نام چلائیں گے تو کچھ دنوں بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب بھی اوپر رکھ کے صوفہ رکھ کے چلائیں گے میں جدت پسند ہی میں یقین رکھتا ہوں میں چاہتا ہوں سب کی گاڑیاں صاحب ہے میری گاڑی گندی رہے اس کو امتیاز ہی ہے اسی راسی گاڑی دیں گے آپ ماشاءاللہ سے ایسی چلانی ہے انہوں نے قسم کھائی ہوئے کہ گاڑی ایسی چلانی ہے یہ دیکھیں روزہ لگتا کب ہے کب لگتا ہے روزہ میں آج کل تو نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کو اسے اثر کے ٹائم پر کچھ محسوس ہے ایسے میں نے سنا ہے بیگم اگر غصے میں ہوں تو پھر روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے روزہ اب اوماں ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیلوں پر جب جاتے ہیں پھل خرید دیں روزہ لگتا ہے باقی یہ ہے گھر میں تو کوئی مزتا نہیں چلتا آپ کوئی دو سو روپے اگر بیگم کو روزہ لگے تو کہاں جائیں گے بیگم کو روزہ لگے تو یہ کہ ایدھا روزہ شارٹ شارٹ ہو جائیں گے تو کونے میں کچھ جائیں گے بیگم روزہ نہیں لگ رہا بھائی تھنڈا گئے ہوا میں تھنڈا گئے ابھی تک اور پروفیسر صاحب بولتے ہیں نئی لگتا رہے نئی لگتا نئی لگتا تو یہ سینے آجو بھائی افتاری کٹائم ہو گیا ہم لوگ جا رہے ہیں افتاری کٹائم ہونے والا ہے افتاری کٹائم اور حادی رضہ جا رہے ہیں آجو بھائی اور ہم آگئے ہیں گھر میں اور یہ عالو والے پکوڑے چھولے اور یہ چٹنی اور اور حفزہ کا شربت بس یہی چیزیں ہیں اور دہی بڑے بھی تو تھے دہی بڑے نہیں بنائے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو بچوں کے لیے ناشتہ بنانا مشکل ہو گیا ہے گیس نہیں ہوتی ہے دوپیر تک تین بہر تک گیس نہیں ہوتی ہے اب آپ بتائیں کہ جو بچے بچے تو روزہ نہیں رکھ رہے تو وہ کیسے ان کے لیے کیسے خانہ بنائیں گے ناشتہ کیسے بنے گا وہ کیا روزہ رکھیں اور ابھی شام میں بھی گیس چلی گئی ہے تو یار اللہ معاف کرے جس طرح کے الیکٹر والوں نے پریشان کیا ہوا ہے کراچی والوں کو اب دوسرے جو منوس کے بچے آگئے ہیں وہ ہے سوئی صدرن گیس والے میرا تو روزہ ہے بھائی میں تو یہی بولوں گا اور بددعائیں دوں گا اس وقت آپ لوگ دعا مانگیں روزہ رکھ رہے ہیں روزہ کھولتے وقت تو بھائی گیس سوئی صدرن گیس کے الیکٹر والے جو جو لوگ اس ملک میں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ان سکھ کے لئے بددعائیں دیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے یہ حالے بھائی اس وقت جو روزہ افتار کرنے جا رہے ہیں اور آپ دل سے بددعائیں نگل لی ہے بھائی افتار کرنے جا رہے ہیں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لکسمتو و بگامنتو والے کا توقلتو والا رزق کا افترتو بھائی روزہ کھول لی ہے اور دعا مانگتے ہیں یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم نے جو روزہ رکھا اس کو قبول فرما ہمارے رزق میں برکت ہے جو تُو نے عطا فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے عطا فرمایا یا اللہ سب کی پریشانیاں مسئیبتیں دور کر ہمیں پورے رمضان کے پورے روزیں نمازیں ترابیاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا توفیق عطا فرما تمام بیمانیاں دور کر دے یا اللہ جو لوگ پاکستان میں لوگ کو پریشان کر رہے ہیں سوئی صدرن گیس والے بجلی والے پانی والے یا اللہ جو جو لوگ پاکستان کو برباد کر رہے ہیں عوام کو یا اللہ ان سب کو ہدایت فرما اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو ان کو ہدایت فرما اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابوج فرما یہ میری دعا ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے آپ سب دعا کریں رمضان میں سہری میں جو ہے افتاری میں گیس نہیں ہوتی بجلی نہیں ہوتی یہ پانی نہیں ہوتا آپ سب دعا کریں اللہ تعالی ہمارے ملک میں ترقیہ ہو اور ہمارے ملک کی یہ جو پریشانی ہیں یہ سب دور ہو جائیں آمین خوش راوی و خوش سامن جا تیرے لائک فرما کر ہمیں کے نشبائے اللہ حافظ نیکس و لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ